اب پرماتمہ کی وہ وعنی ستھ شدھ ہوتی ہے بائی ستھ گوربین کا ہن پایا گیانا جو تھو تھا وہ سچھڑے کسانا گورو بن بید پڑھ ہے جو پرانی سمجھے نسار رہے اگیانی گرو کے بینا جو بید پڑھتے ہیں وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے ہیں اگیانی ہی رہتے ہیں اور گرو جی کے بینا ستھ گرو کے بینا کسی کو بھی گیان پرابت نہیں ہوا وہ تو ایسے رہ گئے جیسے تھو تھے بھوس کو یعنی جیسے دھان ہوتے ہیں ان دھانوں کو جھاڑ لیتے ہیں اس کے پاس پرال رہ جاتی ہیں کوئی اس پرال کے اوپر لٹھ بزا رہا ہے لٹھی مارا ڈنڈے مارا پٹک پٹک کا مار رہا جھاڑ رہا ہے کچھ نہیں نکلا ہے وہ تھو تھا بھوس ہے تو ایسے ہی جو تطوت ترسی سنت کے ابحاؤ سے جو گیان ویدوں کو گیتا یادی انہیں صدگرنتوں کو پڑھتے ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے تھو تھے بھوس کو کوٹ رہے ہوں عرصات یوز لیس نرادہار یعنی بغیر کسی لاب کے کسی وہ اس کا پریتن ہے اسے کوئی لاب نہیں یوز لیس تو پرسنگ ہم یہاں یہ کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو پرماتما دیالو کہتے ہیں اور پھر یہاں دیا نام کی چیز نہیں ماں کے پیٹ سے ننگا آتا ہے یہ بچہ اور شروعات کہاں سے ہوئی تھی اس کے اپنا کوئی لمبے لمبے پتے ورکسوں کے جوڑ توڑ کر اپنا شرین کو ڈھکا کرتے تھے دیرے دیرے بودھی بکشیت ہوئی پرماتما کی دیا ہوئی تو کپڑوں کی کھو جاؤ گی اور بیس ویدائیں بہت سی اپنے بنا لی اپنے سطر پہ آپ کہیں دنگل میں جا رہے ہو ورسہ آ جاتی ہے سارے بھی جو بیمار ہو چاہ سکھی ہو چاہ دکھی ہو اولے گرتے ہیں مٹ مٹ شرمل آگے کٹا کٹ کی تا باز دوڑ کر جان بچا لی تا بچا لی نہ سارا پھوٹ جائے بھیوں سو جائے پھلڑ آ جاتی ہے کہ تگہ جاؤ کوئی دچا مرو چاہ بچا مرو روگی مرو چاہ جوان مرو کوئی کسی پرکار کی کوئی بات آ نہیں تو ان باتوں کو دیکھ کر پھر اب ہمیں ڈر لگن لگ گیا کیونکہ ہماری آنکھوں کا جو آپریشن ہو گیا اگیا انٹرلپین دکار ہٹ گیا اور ہم نے اس دیالو بھگوان کا پتہ لے گیا گیتہ جی اجہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین بھگوان ہیں پرش سرپرش اور اکسرپرش یہ دیکھی گا شریمند بھگوط گیتہ اور اس کے انوادک زی دیال گویند کا یہ ادھک سے ادھک یہی بکری ہے اور اسی کا نت پاٹ کیا داتا تھا نت سواجہے کے لیے اسی کا پریوگ ہوتا رہا جا داتا گیتہ پریکس پورکر سے پرکاسیت ہے یہ جہے دیال گویند کا کا اپنے آنڈ رائٹنگ میں لکھا ہوئے ہیں گیتہ جی ادھہے نمبر پندرہ کا سلوک نمبر سولہ سترہ میں تین پرماتمہ الگ الگ دکھائے ورنیت کیے دیکھئے ادھہے نمبر پندرہ اور شلوک نمبر یہ سولہ ادھر ہے یہ سولہ اس کی سنسکرد بھی ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ ناغنی لپی ہے کوئی دکت نہیں دیوو ایمو پرشو لوکے سرے شر سرے چے اکسرے ایو چے سرے سروانی بھوٹانی کٹوشتے اکسرے اچتے اس کارسی یہ بنا ہے کہ ایمو مانے اس لوکے مانے لوک میں دیوو مانے دو پرشو مانے پرماتمہ پربو سوامی ہیں دو دو بھگوان ہیں ایک سر ایک اکسر اس کو اس دونوں کو ہم یہاں بھی لگا سکتے ہیں سرپرس اور اکسرپرس اس سنسار میں اس سنسار میں دو بھگوان ہیں سرپرس اور اکسرپرس یہ دو پرماتمہ ہیں اور اسی پرکار ان کے ان کے لوک میں سرے مانے ناسوان سروانی بھوٹانی سبھی پرانیوں کے دونوں کے اکسرپرس کے بھی اور جیو آتما یہ تو کسی کی مرتی ہی نہیں پتکتے کی بھی نہیں مرتی گدے کی بھی نہیں مرتی انہوں نے انواد کیا ہے اس سنسار میں ناسوان اور عویناسی بھی یہ دو پرکار کے پرس پرس مانے پربھو ہیں انہوں نے لکھنا تھا اس سنسار میں ناسوان اور عویناسی یہ دو بھی دو پرکار کے پرماتمہ ہیں بھگوان ہیں پرس ہیں پربھو ہیں اور سمپرن پرانیوں کے سریر تو ناسوان ہیں جیو آتما عویناسی کہا جاتا ہے اب یہاں کیا کمال ستر میں اوتما پرسے تو انہ پرس مانے پربھو پرمیشوار اوتم پرس سریشت پربھو پرس اوتم تو انہ اوپر ورنیت اس سرپرس اور اکثر پرس سے ان دونوں سے کوئی اور ہے اوتم پرسے تو انہ پرماتما اتیو دھار تھے یہ داسیس پرماتما سبد کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہے اس کے لئے اتنا کچھ آپ کے سمجھ پرسطوت کرنا پڑے گا اتنا لمبا چوڑا ادھارڈ بنانا پڑے گا اوتم پرسے تو انہ یہاں پرس بھی لکھا ہے اور پرماتما بھی لکھا ہے اوتم پرسے تو انہ اوپر وڑوں سے دونوں بھگوانوں سے کوئی اور ہے جسے پرماتما ادھارتما نے کہا جاتا ہے جس کو پرماتما کہا جاتا ہے یہ لوگ تریم جو تینوں لوگوں میں آویس سے مانے پرویش کر کے ویبھرتی سب کا دھارن پوشن کرتا ہے وہ اوے اسور ہے یہ اوے سبد ہے یہ اویناسی وہ اویناسی پرماتما ہے اوتم پرسے تو انہی ہے یعنی صحیح بھگوان سریش پرماتما تو اوپر وڑنی دونوں سے کوئی اور ہے جو تینوں لوگوں میں پرویش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے اور اس کو اویناسی پرمیشور پرماتما اس پرکار کہا گیا ہے اب یہ داس بتاؤ گا اب اوتم پرس تو انہی ہے یا پرس اور پرماتما دو سبدوں کا پریوگیا اکثروں کا پریوگوار اب اوپر سول میں سلوک میں پندر میں جائے کے سول میں سلوک میں اکثر پرس بھی کہا ہے اکثر پرس کارتھ ہوتا ہے ابیناسی پر بھو اور سر پرس کارتھ سی دہا ہی ناسوان پرماتما پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہ اکثر کیوں کہا اور پھر ناسوان کہا اکثر پرس کو پناتما یہ سر پرس جو ہے شر پرس یہ اکیس برماند کا سوامی ہے اس کو برہم کہتے ہیں اور اس کا اوم نام ہے اوم منتر ہے گیتہ جاہے نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں لکھا ہے اوم تت ست ایتی نردیسہ ہے برماند تیروید سمرتہ ہے برمانے مانے اس اکثر پرس کا جو ان دونوں سے الگ ہے اس پرماتما کے پانے کا اوم تت ست یہ تین منتر کا جاب ہے اس میں اوم جاب سربرم کا اور تت یہ سانکیتی کہ یہ اکثر برم کا اکثر پرس کا اور ست یہ بھی سانکیتی کہ داس بتائے گا یہ پرم اکثر پرش کا پرم اکثر برم کا یعنی پورن برم کے یہ ان کا الگ الگ منتر ہے یہ اکیس برماند کا سوامی ہے سربرش یعنی برم جس کو جوتی نردن کال بھی کہتے ہیں جس نے شریف کرسل جی پرویس کر کے گیتہ جی کا گیان دیا شریفت بھگوٹ گیتہ کا گیان دیا اور یہ تو سیدھائی سرپرش ہے یہ تو ناسوان ہے اور اکثر پرش اکثر کا ارثی اویناسی ہوتا ہے لیکن اکثر پرش بھی ناسوان ہے یہ اویناسی نہیں ہے اب اس کو ڈیفائن کرنا ہے اویناسی بھی کہا اور ناسوان بھی کہا جیسے ایوین کی ایج دیکھنی پڑے گی برہم کے تین پوتر ہیں اس کال کے جوتی نردن کے شری برماجی شری ویشنو جی شری شی شی جی رج برماجی ست گن ویشنو جی تم گن شی جی برماجی کی آئیو سو ورس کی ہے وہ ورس کیسے بنتے ہیں ایک ست ریوگ ست یوگ تریتا دعا پر کلی یوگ ان چیاروں کا ملا کر کہ ترتالیس لاکھ بیس ہزار ورس کا سمیں ہوتا ہے اس کو چطور یوگی کہتے ہیں چطور یوگ کہتے ہیں اور ایسے ایسے ایک ہزار آٹھ چطور یوگ کا برماجی کا دن اتنی ہی راتری اس کو لم سمپ ایک ہزار یوگ کا دن اتنی ہی راتری مان کر چلتے ہیں اور تیس دن رات کا مہینہ بارہ مہینے کا ایک ورس اور سو ورس کی برماجی کی آئیو سو ورس کی برماجی کی آئیو اس سات گناہ ست گن وشنو جی کی سات سو ورس اس پر کار بنے ہوئے ورس اور اس سے سات گناہ انچہ سو ورس سری سنکر وگوان ست تمگن کی اور ستر ہزار بار جب تمگن تمگن یہ سنکر کی مرتب ہو جائے گی تب ایک یگ ہوگا کس کا اس اکثر پرس کا ایک یگ اور ایک ہزار یگ کا دن اس میں چطر یگ نہیں ہے اس کی کاؤنٹنگ میں برمہ جی کی آئی یو میں چطر یگ ہے اور اکثر پرس کی آئی یو کی 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 چطر یگ نہیں ہے ایک ہزار یگ ایسے بنے ہوئے ایک ہزار یگ کا دن اتنی ہی رات تھی اکثر پرس کی اور تیس دن رات کا مہینہ اور بارہ مہینے کا ایک ورش ایسے بنے ہوئے سو ورش کی آئیو ہے اکثر پرس کی یعنی پھر بھی مرتو مرتو اپنے آتما آبی پویتر سری بد بھگوت گیتا ہے آٹھ میں دائے کے تیرمی سلوک میں گیتا گیان داتا اپنے منتر کے اپنی بھگتی اور منتر کے وشی شروع سے بتاتا ہے میرا ایک اوم اکثر ہے مجبرم کا مام برم اچارن کرکے سمن کرتا ہوا جو پرانی سری تیار کر جاتا اوم نام کے جاب سے جو پرم گتی ہوتی ہے اس کو پرابت کرتا ہے اب یہاں ایک ساتھ کیونکہ آپ جی پرماتمہ کی طرف میں بہت گوم رہے ہو آپ جی نے بہت سی سنت بھی ملے ہیں آپ نے بہت سی سنت وں کا لٹری سر بھی پڑھا ہے آپ کو یہ وشیش بتانے کیا ہو سکتا نہیں بھگوان بجلو کام آوگا آپ کو یہ پرمانیت کرنا آتی آوشک ہے کہ پرماتمہ کون ہے کیسا ہے کیسے ملے گا اس کا ڈیفائن کرنا آپ کے سامنے آتی آوشک وید پروف تو بھگتی آپ پر کر لیوگے جب یہ پتا لگے گا ساتھ ساتھ سنگ تو اب یہ ڈیفائن کرنا چاہتے کہ ہمارے ستگرنت ہمیں کیا انمول خزانہ دے رہے تھے اور یہ گیانی اناڑی سنتوں ریس یوبرامنوں گروہ نے نکلیوں نے ہمارے کو رٹا پھار پڑا رہا رہا تھا بھگتی کا اے بی سی بھی نہیں بتا رہی اور وہ ستگرنت دین جس کے بارے ماں نے ساتھ میں دے کہ 29 سلوک میں شریمت بھگت گیتہ میں بتایا ہے اس کا اتر آٹھ میں دے کہ تیسرے سلوک میں دیا گیتہ گیان دات کہ پرم اکثر برم ہے ایک تو اکثر برم کہو اکثر پرس ایک پرم اکثر برم یعنی اکثر پرس سے پرم اکثر برم کے بھی بتاتا اس کی بھگتی جو کرتا ہے تیسرے سنت سے تین منطر کا نام جاپ لے اس کو پرابط ہوتا ہے پھر گیتہ جی دیا نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ میں کہا برم لوک پرینت یہ سبھی برم لوک یعنی عوم نام کے جاپ سے برم لوک پرابطی ہوتی برم کا جاپ ہے اور برم لوک میں چلا جاتا ہے جس کو مہا شرح